بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے سیکنڈ ائر بائیلوجی چیپٹر نمبر 23 اور اس کا لیکچر نمبر 9 ہے ٹاپک ہوگا آج کا ہمارا جینیٹک انجینرنگ آف پلانٹس کہ کس طریقے سے ہم لوگ پلانٹس کے سیلز کے اندر اپنی مرضی کا جین آف انٹرسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوز کراتے ہیں اور ایسے پلانٹس کو پروڈیوز کرتے ہیں جن میں ڈیزائرے بل ٹریٹس موجود ہوں اب ایسے پلانٹس کو پروڈیوز کرنا جس کے اندر ہماری مرضی کے کریکٹرز موجود ہوں یہ دو طریقوں سے پوسیبل ہو سکتا ہے ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے جو ریوائیتی طریقہ کار چلا رہے اور ایک نیو میتھڈ ہے تو پہلے بات کرتے ہیں ہائیبریڈائیزیشن کی کہ وہ جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے جو کاشتکار یا وہ جو سائنٹیسٹ ہیں وہ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے تھے ایسے پلانٹس کو پروڈیوز کرنے کے لیے جن کے اندر ڈیزائرے بل کریکٹرز موجود ہوں یہ جو ہائیبریڈائیزیشن ہے اس میں بیسیکلی یہ کیا جاتا ہے کہ دو پلانٹس کو آپس میں کراس کرائے جاتا ہے اور ان کے جو ایف ون پروڈیوز نہیں ہے ایف ون جو آف سپرنگز ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں دو ان پلانٹس کو کراس کرائے جاتا ہے جن کا جنیٹک میک اپ تقریباً ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جب دو ڈیفرنٹ جنیٹک میک اپ رکھنے والے جو پیرنٹس ہیں ان کا آپس میں کراس کرائے جائے گا تو اس سے جو ایف ون ہائیبریڈ پروڈیوز ہوگا وہ کریکٹر وائز وہ اس کے اندر جو ٹریڈس ہیں وہ اپنے دونوں پیرنٹس سے جو ہیں وہ سپیریئر ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوں گے تو یہ جو ہائیبریڈائزیشن ہے یہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے ایک کو ہم انٹر ورائٹل ہائیبریڈائزیشن کہتے ہیں اور ایک کو ہم انٹر سپیسیفک یا انٹراجینرک ہائیبریڈائزیشن کہتے ہیں انٹر ورائٹل ہائیبریڈائزیشن کہتے ہیں کہ اگر ہم دو ورائٹیز کا آپس میں کراس کرائیں اور دو ورائٹیز وہ جو ایک ہی سپیشیز سے تعلق رکھتی ہیں یعنی ایک ہی سپیشی سے تعلق رکھنے والی اگر ہم دو ڈیفرنٹ ورائیٹیز کا کراس کرا کے ایسے پلانٹس کو پیدا کریں جن کے اندر ہماری مرضی کا کریکٹر موجود ہو تو ہم اس طرح کی ہائیبریڈائزیشن کو انٹر ورائیٹل ہائیبریڈائزیشن کہتے ہیں اس کو ہم انٹرا سپیسیفک بھی کہتے ہیں کیونکہ ویدینہ سپیشی دو ورائیٹیز کا کراس کرایا جا رہا ہے ایک ہے انٹر سپیسیفک ہائیبریڈائزیشن یہ ایسی ہائیبریڈائزیشن ہے جس کے اندر ہم جن دو پلانٹس کا کراس کراتے ہیں وہ دو ڈیفرنٹ سپیشی سے جو ہے وہ بلونگ کرتے ہیں تو اگر ہم دو سپیشی کا کراس کرائیں گے جو ایک ہی جینس سے تعلق رکھتی ہوں گی تو ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ وہ انٹر سپیسیفک ہائیبریڈائزیشن ہے اور اگر ہم دو ورائیٹیز کا کراس کرائیں جو ایک کسی پیشیز سے تعلق رکھتی ہوں ہم اس کو نام دیتے ہیں انٹر ورائٹل ہائیبریڈائزیشن تو جب ہائیبریڈائزیشن کے ذریعے ایسا پلانٹ اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی ڈیزائرے بل کریکٹر موجود ہے تو پھر اس کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کراتے ہیں یعنی اس کی تعداد کو بڑھاتے ہیں اس کے ویجیٹیٹیو جو پارٹس ہیں ان کو گروہ کر کے تو جب ہم ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کراتے ہیں اس میچور پلانٹ کی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لارج نمبر آف آئیڈینٹیکل پلانٹس جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جن کے اندر ہمارا جو ڈیزائرڈ کریکٹر ہے ڈیزائرڈ ٹریٹ ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے یہ تھا ہمارا جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے جو ریوائیتی میتھڈ ہے جو کاشتکار یوز کرتے ہیں یا جو بریڈرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اب یہ جو آج کی سائنس ہے یہ اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو جین ہے اس کو پلانٹ کی باڈی کے اندر اس طریقے سے انزرڈ کرائے کہ اس جین کی وجہ سے اس پلانٹ کے اندر ڈیزائرڈ جو کریکٹر ہے جو ٹریٹ ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے تو وہ ممکن ہوتا ہے جنیٹک انجینرین کے تھو جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا تو جنیٹک انجینرین کیا ہے اس میں فورن جین جو ہے وہ پلانٹ کے سیلز کے اندر جو ہے وہ انزرڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے جو نئے اور ڈیزائرڈ ٹریٹس ہیں وہ ان پلانٹ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے پروسیجر کی کہ یہ جو جنیٹک انجینرین ہے یہ کس پروسیجر کو استعمال کر کے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو پلانٹ سیل ہے اس کی سیل وال کو ریموو کرتے ہیں تو ایسا پلانٹ سیل جس کی سیل وال ریموو کر دی گئی ہو تو اس کو ہم پروٹو پلاسٹ کا نام دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ جو پلانٹ کی سیل وال ہے اس کو ریموو کیا اور اس سے جو ہے وہ پروٹو پلاسٹ بنا اور یہ جو پروٹو پلاسٹ ہے پلانٹ سیل کا اس کے اندر اتنی تیننسی ہوتی ہے اتنی سلائیت ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پورے جو کمپلیٹ جو ہول پلانٹ ہے اس کے اندر ڈیویلپ ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی پروٹو پلاسٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کا فارن جین جو ہے وہ انزرٹ کرتے ہیں یہ جو فارن جین ہے وہ کسی بھی آرگنیزم سے لیا جا سکتا ہے جس آرگنیزم کے اندر ہماری مرضی کا جو کریکٹر تھا وہ موجود ہو اس کریکٹر کو کنٹرول کرنے والا جو جین ہے وہ ہم اس آرگنیزم سے آئیسولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم ٹیشو کلچر میڈیم کے اندر پلیس کر دیتے ہیں تو جب اس کو ٹیشو کلچر میڈیم کے اندر پلیس کیا جاتا ہے اور یہ جو پروٹو پلاسٹ ہے پلانٹ کا اس کو بھی ٹیشو کلچر میڈیم میں گروہ کرائے جاتا ہے تو پھر ہم اس ٹیشو کلچر میڈیم کے اندر ایک ہائی وولٹیج الیکٹرک کرنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس ہائی وولٹیج الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے وہ جو پروٹو پلاسٹ ہے اس کی پلاسما میمبرین کے اندر کچھ جو ہیں وہ پورز کریئٹ ہو جاتے ہیں ان پورز کی وجہ سے جو ہے ان پورز کے ذریعے وہ جو ڈی این اے ہے ہماری مرضی کا جو جین آف انٹرسٹ ہے وہ پلانٹ کے جو پروٹو پلاسٹ والا جو سیل ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی مرضی کا جو جین آف انٹرسٹ ہے وہ کسی بھی آرگنیزم سے لیتے ہیں اور لینے کے بعد ایک ہائی وولٹیج الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے ہم پروٹو پلاسٹ کی جو پلاسما میمبرین ہے اس کے اندر پورز کریئٹ کرتے ہیں اور پھر انہی پورز کے ذریعے جو ہے وہ ڈی این اے وہ جو پلانٹ کا سیل ہے اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے جو پہلے جو جنیٹک انجینرنگ کی گئی تھی اس میں سائنٹیسٹ نے کیا کیا کہ لوسی فیریز انزائم ہے جو کہ فائر فلائی کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا جین جو ہے وہ وہاں سے آئیسولیٹ کیا اس کو ٹوبائکو کے پلانٹ کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے ڈالا کہ وہ جو ٹوبائکو پلانٹ ہے وہ اس کا جو پروٹو پلاسٹ ہے اس کے اندر جین آف انٹرسٹ کو انٹروڈیوس کرائیا اور یہ پروٹو پلاسٹ کو جب ٹیشو کلچر میڈیم کے اندر گرو کر آیا تو وہ اڈلٹ پلانٹ کے اندر جو ہے وہ چینج ہو گیا اڈلٹ پلانٹ بن گیا اسے کمپلیٹ پلانٹ بن گیا تو کیونکہ اس کے اندر اب جو لوسی فیریز انزائم کی پروڈکشن کو کنٹرول کرنے والا جین بھی موجود تھا تو جب انہی پلانٹس کو جو ٹرانسجینک ٹوبیکو پلانٹس تھے ان کو سپری کیا گیا وید لوسی فیرین یہ اس سبسٹانس کا جب سپری کیا گیا تو وہ چمکنے لگے وہ گلو کرنے لگے رات کو جو ہے وہ لائٹننگ جو ہے وہ ان سے کریئٹ ہونے لگی تو اس طرح کا جو جنیٹک انجینرنگ ہے وہ ہم اپنی مرضی کا کریکٹر انٹروڈیوس کرانے کے لیے بھی کرتے ہیں یہ بھی ہماری مرضی کا کریکٹر تھا ٹوبیکو پلانٹس کے اندر خوبصورتی بڑھانے کے لیے سائنٹیسٹ نے کیا کیا کہ لوسی فیریز انزائم کی پروڈکشن کو کنٹرول کرنے والا جو جین ہے وہ ٹوبیکو کے پروٹو پلاسٹ کے اندر انزائم کیا اور ٹوبیکو کے پروٹو پلاسٹ کو جب ٹیشو کلچر میڈیم کے اندر گرو کر آیا تو وہ اڈلٹ پلانٹ میں چینج ہو گیا تو اڈلٹ پلانٹ کے اوپر جب ہم یہ لوسی فیرین کا سپری کرتے ہیں تو وہ گلو کرتا ہے جیسے یہ فائر فلائی جو ہے یہ گلو کرتا تھا اس کے بعد اس ٹیکنیک کو یعنی پروٹو پلاسٹ کو استعمال کریں اگر ہم جنیٹک انجینرین کے اندر تو اس میں تھوڑے سے پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کون کون سے پرابلم ہے تو یہ جو کچھ سیریل گرینز ہیں وہ ری جنریٹ نہیں ہو پاتے ہیں پروٹو پلاسٹ سے یعنی پروٹو پلاسٹ سے وہ کمپلیٹ جو پلانٹ ہے وہ تو بن جاتا ہے اگر وہ سیریل کرابز کا جو ہے وہ پروٹو پلاسٹ ہو اس سے اگر وہ کمپلیٹ پلانٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو تو اس اس پلانٹ کے اندر جو پروٹو پلاسٹ سے ڈیویلپ ہوا ہے اس کے اندر جو گرینز ہیں وہ ڈیویلپ نہیں ہوتے ہیں تو سیریل کرابز کو ہم گروہ ہی اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا جو گرین ہے وہ ہم حاصل کریں تو جب پروٹو پلاسٹ سے ہم وہ پلانٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا تو اس سے جب گرینز ہی ڈیویلپ نہیں ہوں گے گرینز ہی ری جنریٹ نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ایک پرابلم ہے اس کے علاوہ جو ویٹ اور کوم کے پروٹو پلاسٹ ہیں یہ ایسے پلانٹس کو پیدا کرتے ہیں جو انفرٹائل ہوتے ہیں جو اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں تو پھر اس کا جو سلوشن ہے یہ ایک اور میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے پلانٹس سیلز کو استعمال کرتے ہیں جن کے اندر ان کی سیل وال بھی موجود ہوتی ہے یہ ابھی ہم لوگوں نے جو پڑا تھا میتھڈ اس کے اندر ہم سیل وال کو ریموب کر دیتے ہیں لیکن یہ میتھڈ ایسا ہے جو ان اباب مینشن جو پرابلمز ہیں ان کو بھی سالو کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ایسے پلانٹس سیلز کے اندر اپنا ڈی این اے اپنا جین آف انٹرسٹ جو ہے وہ انزرٹ کرتے ہیں جس کا جو سیل وال ہے اس کو ریموب نہ کیا گیا ہو اس ٹیکنیک کے اندر ہم وہی پلازمیڈ والی ٹیکنیک ویکٹر والی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا فورن جین ہے وہ ہم ایگرو بیکٹیریم کے پلازمیڈ کے اندر انزرٹ کر دیتے ہیں ایگرو بیکٹیریم ایسا بیکٹیریم ہے جو پلانٹ کے سیلز کو افیکٹ کرتا ہے تو جب ہم پلازمیڈ کے اندر اپنا فورن ڈی این اے انزرٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو ایگرو بیکٹیریم کا پلازمیڈ ہے وہ ریکمبینٹ ڈی این اے کلاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارا جین آف انٹرسٹ بھی جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ ایگرو بیکٹیریم جس کے اندر ہمارا جین آف انٹرسٹ بھی شامل ہے جب وہ پلانٹ سیل کو انفیکٹ کرتا ہے تو وہ اپنا پلازمیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے یعنی ریکمبیننٹ ڈینے جو ہے وہ پلانٹ کے سیل کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اسی ریکمبیننٹ ڈینے کے ساتھ ہمارا جین آف انٹرسٹ بھی ساتھ میں ہوتا ہے تو جب وہ جین آف انٹرسٹ جو ہے وہ ریکمبینیٹ ڈی این اے کے تھرو پلانٹ کے سیلز کے اندر منتقل ہو جائے گا تو اس سے پلانٹس کے اندر ڈیزائرڈ ٹریٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد 1987 کے اندر جان سی سین فورڈ اور تھیڈر ایم کلین نامی سائنٹیسٹ نے جو کہ کارنل یونیورسٹی سے بلونگ کرتے تھے انہوں نے ایک ایسا میتھڈ استعمال کیا کہ جس کے اندر ہم جو ٹیشو کلچر جو کیلس ہے یعنی جو سیلز کا پلانٹ سیلز کا جو انڈیفرنشییٹڈ جو گچھا ہے انڈیفرنشییٹڈ سیلز کا جو گچھا ہے جس کو ہم کیلس کا نام دیتے ہیں اس کے اندر بھی ڈی این اے کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں یہ ان سائنٹیسٹ نے 1887 کے اندر ایک میتھڈ جو ہے وہ اس کو ڈیویلپ کیا اس کے ذریعے ہم کیلس کے اندر اپنی مرضی کا جین آف انٹرسٹ جو ہے اپنی مرضی کا جو ڈی این اے ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں انہوں نے جو پروسیجر بتایا اس میں انہوں نے اپنی ایک ڈیوائس جو ہے اپنا ایک آپ کہلیں کہ ڈیوائس کو کنسٹرکٹ کیا جس کا نام تھا پارٹیکل گن کہ یہ ایسی گن تھی جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کے اوپر جو میٹل پارٹیکلز ہیں ان کی بوچھاڑ کر سکتے ہیں ان کی بمبارڈمنٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس پارٹیکل گن کو استعمال کرتے ہوئے جو مایکروسکوپک میٹل پارٹیکلز ہیں ان کی کوٹنگ کی ڈی این اے کے ساتھ ڈی این اے کی کوٹنگ کر دی میٹل پارٹیکلز کے اوپر اور پھر اسی گن کے تھروج اس کو ہم نے پارٹیکل گن کا نام دیا اسی کے تھروج جب کیلس کے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کی گئی تو یہ پارٹیکلز جو میٹل پارٹیکلز ہیں یہ بھی سیل کے اندر جب داخل ہوئے تو اس کے باہر کیونکہ ہمارے جین آف انٹرس کی کوٹنگ تھی تو وہ بھی جو ہیں وہ پلانٹ کے بوڈی کے اندر داخل ہو گئے تو اس ٹیکنیک کے تھروجو ہے وہ ہم ایسے پلانٹس بھی پیدا کر سکتے ہیں جو جنیٹیکلی آلٹرڈ ہوتے ہیں یعنی جنیٹیکلی انجینئرڈ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرانس جینک پلانٹس کا نام دیتے ہیں تو بہت ساری قوم اور ویٹ کی ورائٹیز ایسی ہیں جن کو اس میٹل کے تھروجو پارٹیکل گن میٹل کے تھروجو ہے وہ ٹرانس جینک بنا دیا گیا ہے ان کے اندر اپنی مرضی کا جو جین آف انٹرسٹ ہے وہ تھروجو جنیٹیک انجینئرنگ انٹروڈیوز کر دیا گیا اور بہت سارے کریکٹر جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوز کرائے گئے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جینیٹیک انجینئرنگ اور پلانٹس کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا آپ لوگوں کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے اللہ حافظ